دوستوں آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے کسان جو پردرشن کر رہے ہیں دیش بھر میں اپنی الگ الگ مانگوں کو لے کر اس بارے میں ویڈیو کر کے سمجھانے کے لیے کہا تھا تو میں آپ کو یہ مددہ سمجھا رہا ہوں اس مددہ کو جیسے میں نے سمجھا ہے دیکھیں آپ سب ہی جانتے ہیں اگر آپ نے پرانی فلمیں دیکھی ہوں گی کہ کس طرح سے پہلے پرانے زمانے میں جو کسان ہوتا تھا وہ کرز کے تلے دوا رہتا تھا اور جو گاؤں میں بیٹھنے والے سہوکاروں مہاجن ہوتے تھے وہ ان کی فصلوں پر قبضہ کر لیتے تھے اور منمانے داموں میں آدھے دھورے داموں میں جتنا ان کا کرز باقی ہے اور پہ بیاز لگا کر وہ ان کی پوری فصل کو ہڑپ لیتے تھے اور پھر اونچے داموں میں بازار میں بیج دیتے تھے جس سے کسان ہمیشہ قریب رہتا تھا اور سہوکار کا دھن بڑھتا جاتا تھا سرکار نے اس پورے معاملے کو سمجھا اور آزادی کے کچھ سالوں کے بعد اے پی ایم سی کا گھن ہوا ایگری کلچر پریڈیوس مارکٹ کمیٹی اور یہ ایک ریگولیٹڈ مارکٹ تھا آپ کہہ سکتے ہیں جہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ اس طرح سے جو اویہ دروب سے کوئی بھی گاؤں کا سیٹ سہوکار فصلیں خرید لیتا ہے کسی بھی داموں پر آنے پونے داموں پر وہ نہیں ہوگا اور ہر کسان اے پی ایم سی میں آ کر ہی اپنی فصل کو بیچے گا کچھ حد تک اس سے فائدہ ہوا کسانوں کو جو لوٹنے اور ٹھگنے اور ان کا فصل ہڑپنے کا جو طریقہ تھا وہ کام نہیں کیا اور کسانوں کو کچھ حد تک فائدہ ہونا شروع ہوا میں بات کر رہا ہوں ساٹھ کے دشک کی سکسٹیز کی اس کے بعد دیرے دیرے اس میں بھی کچھ خامیاں آتی گئیں جیسے اس اے پی ایم سی میں جب کسان اپنی فصل بیچنے آتا تھا تو وہاں پر کچھ لائسنس ہولڈر کمیشن ایجنٹ ہوتے تھے اور ان کو یہ اے پی ایم سی ہی لائسنس دیتی تھی اس میں بھی گھڑ بازی چلا کرتی تھی اور یہ جو لائسنس ہولڈر ہیں ان کے پاس جب آتا تھا کوئی بھی کسان اپنی فصل بیچنے کے لیے تو وہ ان کو اچھت دام دلانے کی کوشش کرتے تھے اور اس میں ان کا کچھ ڈھائی پرسنٹ کا کمیشن ہوتا ہے وہ لیا کرتے تھے اس میں بھی معاملہ یہ ہوا کہ کسانوں کو لگا کہ ہاں ایک حد تک تو ہم سرکشت ہوئے کہ کسان کے سیٹ ساہوکار ہماری فصلیں نہیں ہڑپ رہے لیکن یہ آڑھتی ہے ان کو آڑھتی ہے بولتے ہیں کمیشن ایجنٹس یہ ہمیں اونے پونے داموں میں خرید لیتے ہیں کئی بار کئی بار ہمیں اتنا اچھت دام نہیں دلوا پاتے اور یہ ڈبل کمیشن لے لیتے ہیں سامنے والے سے بھی کمیشن لے لیتے ہیں کہ فصل کو ہم سستہ دلوائیں پھر اس میں سرکار کی طرف سے منیمم سپورٹ پرائس آیا نیونتم سمرتھن مولے جس میں سرکار نے کہا کہ گہوں کی فصل ہے چاول کی فصل ہے ایسے قریب پائیس فصل ہیں جن کا ہم آپ کو نیونتم سمرتھن مولے مطلب لگ بھگ اتنا در تو دیا جانا چاہیے لگ بھگ اتنا پرائس تو دیا جانا چاہیے اس کا سرکاری گھوشنا ہونے لگی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سرکاری گھوشنا بڑی پرتیک آتمک رہی ہے مطلب آپ نے کسی فصل کا مولے مالیجے اٹھارہ سو روپے تیہ کر دیا سرکار نے کہہ تو دیا کہ اس فصل کا نیونتم سمرتھن مولے اٹھارہ سو روپے اور سرکار خریدے گی تو اٹھارہ سو روپے پہ خریدے گی لیکن ہوتا کیا ہے کہ سرکار تو خریدتی نہیں سرکار تو ایف سی آئی کے ذریعے بھندارن کرتی ہے گریبوں میں آن آج مانٹنے کے لیے جب کسی اراج پر آبدہ آئے یا کہیں پر آبدہ آئے زہادہ تر معاملہ یہ چلتا رہا ہمیشہ کہ جو نیونتم سمرتھن مولے ہے اس سے کم ہی پیسہ کسانوں کو آفر ہوتا تھا اور وہ مجبوری میں اس پر راضی بھی ہو جاتے تھے کیونکہ فصل کے رکھ رکھاؤ کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آن آج بہت جلدی یا کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جلدی خراب ہو جاتی ان کا بھنداران بھی اپنے آپ میں ایک سمسیہ ہے چوہے بغیرہ کی سمسیہ رہتی ہے کدھر کہاں گودام میں رکھا جائے وہ بہت ساری سمسیہ ہوتی ہے اس لئے کئی بار ہوتا یہ تھا کہ جو نیونتم سمرتھن مولے سرکار کی طرف سے آتا تھا اس سے بھی کم میں کسان بیشتے رہے یہ سب بھی چلتا رہا حالانکہ اس میں الگ الگ راجیوں کی الگ الگ استطیق ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ پجاب اور حریانہ کے جو کسان ہیں وہ اپنی فصل میکزمم اس مولے پر بیش پاتے ہیں جو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور اگر ہم اوورال بات کریں تو پورے دیش کا صرف چھے پرسنٹ کسان ایسا ہے جو یعنی نائنٹی فور پرسنٹ نہیں کر پاتا چھے پرسنٹ کسان ایسے ہیں جو نیونتم سمرتھن مولے پر یعنی منیمم سپورٹ پرائز پر اپنی فصل بیش پاتے ہیں تو مطلب سرکار کی طرف سے جو منیمم سپورٹ پرائز گھوشت ہوتی بھی ہے پڑی سمبولیکس ہی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی پالن کرے کیونکہ یہ لیگل نہیں ہے اس دوران صرف ایک بات یہ رہی کہ اپی ایم سی تک آنا کسان کا اور اس کے اندر اپنا مال بیچنا خیر وہاں پہ بھی ان کو ایم ایس بی ملتا نہیں ہے اور کئی بار ان کو منمانی کا ہی شکار ہونا پڑتا ہے لیکن پھر بھی اٹلیس یہ ستی ٹھیک تھی کہ انہیں گاؤں کے سیٹ ساؤکاروں سے وہ بچتے رہی اب سرکار ایک فری مارکٹ لانا چاہتی ہے یہ فری مارکٹ جو ہے اس کا ویرود ہو رہا ہے اس کا ویرود کیوں ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپی ایم سی میں ہونے والی کوئی بھی ڈیل جو ہے کوئی بھی اناج اگر اڑاتیاں خریدتا ہے بیاباری خریدتا ہے تو اس کو ایک اے پی ایم سی کا ٹیکس دینا ہوتا ہے لیکن ابھی فری مارکٹ آ جانے کے بعد اے پی ایم سی کے باہر ہی کسان اپنی فصل بیچ پائیں گے اور ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اب یہاں سے لے کر کسانوں کی سمسیاں شروع ہوتی ہے خاص کا پنجاب ہریانہ کے کسانوں کی کیونکہ انہیں اب تک ایم ایس پی کا فائدہ ملتا رہا ہے دیش کے باقی کے حصوں میں ایم ایس پی کا فائدہ کسانوں کو نہیں ملا ہے فری مارکٹ آنے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایگری کلچر پروڈکٹ خریدنے والی کونسی کمپنیز ہو سکتی ہیں میں ایگزامپل کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ کوئی چپس بنانے والی اگر برینڈ ہے تو اس کو بالو خریدنا ہوتا ہے اب اگر اسے آلو خریدنا ہے تو ظاہر ہے وہ چاہے گی کہ وہ ای پی ایم سی کے باہر خریدے کیونکہ ای پی ایم سی کے باہر خریدنے پر ٹیکس نہیں ہے اور اب سمجھ سیا یہی ہے کسانوں کے پاس کہ جب ان کمپنیز کا بول والا ہوگا جب ان کمپنیز کی منوپلی ہوگی کیونکہ بلک میں تو یہی خریدتے ہیں اسی درے کسی کے گھروں میں جا کر تو بیشتے نہیں یہ تو جو بڑی بڑی کارکھانے فیکٹری مل بڑے برینڈز ہوتے ہیں ان کو بیشتے ہیں جہاں بلک میں خریداری ہوتی ہے ایک ٹرک دو ٹرک اس طرح سے یہاں پر منمانی چلا کرے یہاں پر کیا ہوگا کیونکہ ابھی بھی ایم سی کی تو کوئی ویلیو ہے نہیں اور سرکار نے ابھی تک کوئی ایم سی کو لیگلائز نہیں کیا ایسا کہیں پہ بھی سرکار کی طرف سے نہیں آتا ہے کہ کوئی بھی وقتی ایم سی کے نیچے نہیں خریدے گا ایم سی ابھی تک سمبولک رہی ہے کسی پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا کسی پہ کوئی دباؤ نہیں ہوتا کہ وہ ایم سی پہ ہی خریدے اور جب یہ فری مارکٹ آ جائے گا اس کے بعد تو پھر جتنے بڑے برینڈز ہیں وہ اپنے حساب سے منمانی کے حساب سے ان کی فصلوں کو خریدیں گے تو یہ ایک مدہ ہے جس کو لے کر کسان بہت پریشان ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر سرکار ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو چاہے وہ فری مارکٹ لائے یا منڈی کو لائے یا منڈی کو رکھے لیکن ہمیں ایک ایم س پی ملنا چاہیے اور اسی لئے جو کسان پریشان کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ منڈی بچاؤ وہ چاہتے ہیں کہ ایپی ایم سی کو بچایا جائے ایپی ایم سی میں ہی خرید فروغت ہو اور سرکار کے ایم س پی کو بھی لیگلائز کیا جائے اگر وہ لیگلائز نہیں ہوتا تو وہاں بھی منمانی چلا کرتی ہے اور فری مارکٹ ہونے کے بعد تو ایپی ایم سی کا اوچتی ختم ہو جائے گا کوئی امپورٹنس ہی نہیں رہے گی پھر تو ایپی ایم سی میں کوئی کیوں بیچے گا جبکہ ایپی ایم سی کے باہر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو لے کر کسان پریشان ہیں اور آج بھی کئی ساری ایسی فصلیں ہیں جو کسان صرف اسی لئے نہیں بوتا ہے اپنی کھیت میں کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس میں تو مجھے ایم سی سے ون تھرڈ ریٹ ملنے والا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی فصل کا اگر ایم سی پچیس سو ہے تو فصل پانچ سو چھ سو میں خرید جارہی ہوتی ہے سرکار کے گھوشت نیموں کی کوئی ایمپورٹنس نہیں ہوتی کیونکہ وہ لیگلائز نہیں ہے تو کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر سرکار کو ہمارے لیے واقعی کچھ کرنا ہے تو اس ایم سی کو لیگلائز کریں اور جہاں تک بات ہے سرکاری خرید کی سرکاری خرید بھی بڑی لیمٹیڈ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اگر ایم سی پی اناؤنس ہوتا ہے تو سرکار کہتی ہے اگر ہم سیدھے خریدیں گے کچھ کسانوں سے تو ہم ایم سی پی دیں گے اب یہ ایم سی پی کا پالن اور خریدار نہیں کرتے وہ نہیں مانتے اس کو کیونکہ وہ لیگلائز نہیں ہے تو اسی بات کو لے کر جو مکھے وجہ ہے وہ اسی اسی وجہ سے پرداشن ہو رہا اور ہمیں دیکھا کہ پنجاب ہریانہ کے کسان جو ہیں وہ زیادہ ویروت کر رہے تھے وہاں ایک راجناتی کارن بھی ہے وہاں کا راجناتی کارن یہ ہے کہ وہاں کی جو پارٹی ہے اکالی دل ان کو کسانوں کو ساتھ لے کے چندنا ہے آگے گوڈ بینک کو بڑا کرنا ہے اس لیے وہ کسانوں کا سمرتن کرنا ہے مہاراشت میں اور کچھ اور علاقوں میں علاقی فری مارکٹ کی جو یہ نیتی ہے اس کی تاریخ بھی ہو رہی ہے کچھ کسانوں نے کہا کہ یہ اچھی رڑ نیتی ہے ہمیں زیادہ موقعیں ملیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موقعیں تو ملیں گے لیکن اگر کوئی ایم ایس پی کو لیگلائز نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کیونکہ پھر تو جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ آپس میں بھی سانٹھ گارٹ کر کے مازار کا مولے تیہ کر دیں گی کہ بھئی کوئی بھی اس فصل کو پچی سو کے بھاؤ مت خریدو سب بولو کہ ہم اس کو پانچ سو چھ سو دیں گے تو کسانوں کو دینا ہی پڑے گا تو اس طریقے سے بھی سانٹھ گارٹ ہو سکتی ہے اور کسانوں کو نقصان ہو سکتا ہے اس لیے ان سارے بلوں کا ویرود ہو رہا ہے آئی ہوپ کی میرے اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا کہ کسانوں کی پریشانی کیا ہے اور کسانوں کی پریشانی ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے کیونکہ ہم دن میں چاہیں کچھ کرے نہ کرے کم سے کم دو یا تین بار انہ تو کھاتے ہی ہیں تو اگر ہمارا کسان پریشان ہوگا تو ہم کیسے سکھی رہ سکتے ہیں